آج ہم سٹیڈی کریں گے سکریو کے بارے میں سکریو جو کہ ایک سمپل مشین ہے اب اگر ہم مشین کی بات کریں تو ہم مشین کہتے ہیں کسی بھی ایسی ڈیوائس کو کسی بھی ایسے آلے کو جس سے کام کرنا آسان ہو جائے یعنی کہ جو ہمارے لیے کام کو ایزی کر دے اب سکریو کی بات کریں تو سکریو جسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں جسے کہ اردو میں پیچ بھی کہا جاتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلنڈر کی طرح کا ہے جس کا ایک جو سرہ ہے جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شارپ پوائنٹڈ ہے یعنی کہ تیز نوکدار حصہ ہے جسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹل کی ایک پنسی ہے اور اس کا جو ایک سرہ ہے وہ نوکدار ہے جسے یہاں پر ہم اس کو انسرکل کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے نوکدار اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں اوبھار سا نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر ایسے جیسے کہ ایک دھاگہ اوپر لپٹاوا ہو تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے کہیں گے کہ ہیلیکل تھریڈ سا نظر آ رہا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ میٹل کی پند ہے اور پند کے اوپر اس طرح سے اگر لپٹا ہو تو اسے کیا کہیں گے کہ ہیلیکل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اُبھار ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہیلیکل تھریڈ ہے اس کے علاوہ اگر ایک اور چیز ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو دوسرا سرہ ہے اسے کہا جاتا ہے ہیڈ اب یہ جو ہیڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلوٹڈ ہیڈ ہے سلوٹڈ ہیڈ یعنی کہ اس طرح سے اس کے ہیڈ میں یعنی یہ جو دوسرا سرہ ہے اس کے اندر ایک سراخسہ یا ایک جگہ موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو کسی بھی جگہ پر فکس کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو اس کا ہیڈ ہے ہیڈ کے اندر یہ جو جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہم کیا کہیں گے کہ کیا ہے سلوٹڈ اب اس لیے جو ریجن کو اس والے سرے کو ہم کہیں گے سلوٹڈ ہیڈ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ سکریو استعمال کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہی کہ اسے استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کو اٹھانے کے لیے یعنی لوڈ کو لفٹ کرنے کے لیے اوپر اٹھانے کے لیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک اکھڑے نہ سٹرانگلی ان کو جوڑنے کے لیے جوائن کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سکریو کو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بوٹلز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو دھکن موجود ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں اس طرح سے ہیلیکل تھریڈ سا نظر آتا ہے یعنی کہ اس جو سکریو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بوٹل کے جو دھکن ہیں وہاں پر ان بوٹلز کو بند کرنے کے لیے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اُبھار سے تو یہ کیا ہے یہ بھی بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سکریو ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں بوٹل کے دھکن تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹڈی کیا سکریو کے بارے میں